کیسی تیری حدگرزی رامی کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے محک کو اس بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ شمشیر کو اس کے زندہ ہونے کی حبر معلوم ہو چکی ہے اس لئے بابا سب محک کو وہ جگہ چھوڑنے کا کہہ دیتے ہیں جب محک وہاں سے جانے ہی لگتی ہے تو پیچھے سے شمشیر اسے پہچان لیتا ہے محک شمشیر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر کافی زیادہ ہوسزادہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ محک اپنا سمان پھینک کر وہاں سے بانگنا شروع کر دیتی ہے شمشیر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسی ہوسٹل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر محک اپنا دروازہ بند کر لیتی ہے لیکن شمشیر وہ دروازہ توڑ کر اس کے کمرے میں داہل ہو جاتا ہے شمشیر محک سے کہتا ہے محک تم نے میرے سا یہ سب کچھ کیوں کیا ایک محبت ہی تو کی تھی میں نے تم سے محک بڑے ہی غصے سے کہتی ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں شمشیر تم مجھے کبھی بھی اپنا نہیں بنا سکو گے کیونکہ میں کسی حال میں بھی تم جیسے شخص کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی اب میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا تمہیں کیا لگا تھا اس طرح مجھ سے چھپ کر رہو گی اور میں کبھی بھی تمہیں تلاش نہیں کر باؤں گا یہ تمہاری بول تھی محک تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں شمشیر کو یہی لگتا ہے کہ محک کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد وہ سب کچھ بلا کر ہنسی ہوشی اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جائے گی لیکن اسے اندازہ ہی نہیں کہ محک کے دل میں اس کے لیے کس قدر نفرت پیدا ہو چکی ہے آنے والی اپسورڈز کافزتہ انٹرسٹنگ ہونی جار ہی ہیں